یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹینر تو ہمارے دو بائیں آتا کھیل ہے باقی پہلے پیشگیری بلاتے ہیں پھر راستے بان کرتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو چکے ستی آگئے ہیں پتہ نہیں گائے ہوئے اگر کٹینر ہٹائیں ہٹانے کا خان صاحب کہیں گے تو ہم ہٹا بھی رہیں گے پیشت ہونا ہے نہیں تو یہ کیوں یہ کیوں اس طرح ہے یہ کس چیز کا خوف ہے کس بات بھی گرفتاری ہوگی کیس میں ہے کیا بھی گرفتاری کریں گے تو شاکھانہ کیس ہے کیا کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر تو اب تو جو پبلک ہو چکا ہے سارے کا سارا اس کے اندر جو ہے ایک خود ہی ہے لیگل طریقے سے جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کیا گیا اور سب نے کیا ہے تو اس میں ہم نے تو پھر بھی زیادہ پیسے بھرے ہیں انہوں نے تو بوس پہ سارا مال لے کے گئے ہیں یہ لوگ تو یہ سارا ایک فضولیات ہے یہ آپ پلین آؤٹ کیا کر رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا ہو رہا ہے یہ ادھر سے آگے تک یہ الیکشنر سے بھاگ رہے ہیں الیکشنر یہ لڑ نہیں سکتے ہیں عوام یہ جہاں نہیں سکتے ہیں یہ اس طرح کے بھانے بنا رہے ہیں الیکشنر کو ڈیلے کرنے کے بھانے بنا رہے ہیں مقدمات جہلی مقدمات بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ ساری قلیشن یہ کنٹینر عوام ہٹا دے گی اگر یہ خان صاحب کو نہ انٹر ہونے دیا یا کافلے کو انٹر نہ ہونے دیا کنٹینر کس طریقے سے اندر انٹری ہوگی جو کافلہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں کنٹینر پھر آپ دیکھ رہے گئے تو خان صاحب آ جائے ہٹانے کا کیا دی پھر آپ دیکھئے تماشا کے کنٹینر رکھا جاتے ہیں کتے کمدور ہم بھی نہیں ہے یا کیا ہوگی ہے خان صاحب کی گرفتار کریں گے لہورہ ایکوٹ کے فیصلے کی یہ خلافرزی کریں گے منگل تاکہ انہوں نے کسی قسم کی گرفتاری سے رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس امپورٹڈ حکومت کے تمام جو فیصلے ہیں ان کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اکر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا تو اس کا جو جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ ان کے اوپر پائے دو میرے پاکستانیوں میں اس وقت اسلام آباد کی عدالت جا رہا ہوں بدقسمتی سے ایکسیڈنٹ ہوا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے ریسٹ کرنے کا اور اس سے ثابت ہو جاتی ہے ان کی بدنیتی میں اسلام آباد کی عدالت میں پہلے بھی جا رہا تھا انہوں نے جو میرے گھر کے اوپر حملہ کیا وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈالنا جیل میں کیوں ڈالنا کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو اور الیکشن میں مجھے حصہ نہ لے سکے اور یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں ابھی مجھے پتہ ہے کہ مجھے اریسٹ کر رہے ہیں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں رول آف لو میں مانتا ہوں قانون میں مانتا ہوں پتہ ہوتے ہوئے میں جا رہا ہوں لیکن میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بے نکاب ہو گئے ہیں یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں جو چور اور ڈاکو اور جنہوں نے بٹھائے ہیں یہ بے نکاب ہو گئے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے نیت کبھی اس ملک میں قانون نہیں تھی اس میں جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے انہوں نے تو محافظہ عوام کے یہاں پہ تمہیں جبر کنی حیفاظت کرے ہیں تم تم یہاں پہ انٹری بلک کرے ہو تم لوگ کو زلیل کرے ہو تو عمران خر کے لوئرس کو آئن نہیں دے رہے ہیں میں سابقی حملے ہو مفاقی پارلیمنٹی سیکھنٹری لوئر انجسسس ہوں تمیز کرو تمیز کرو تم کنٹرول میں رہو بہیو سیل بہیو سیلسل بہیو سیلسل بہیو سیلسل بہیو سیلسل بہیو سیلسل بہتو ملہ خان کے لوئے سے ان کی ریپیزنٹیشن کرنے آئے ہیں یہ کوئی جمعو اور کشمیر نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ فلسطین نہیں ہے آپ باورتی ہیں آپ کی عزت کریں مزید ایسی معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں